سفر کا اواز کرتے ہیں وہ صرف جنڈے والی آپ کو بورٹ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر مجھے جا کے سوار ہونے ہیں راستہ جو ہے وہ بورٹ کے اوپر سے ہی ہے یہ سیڑھی ہیں اس بورٹ کے اوپر سے گزرتے ہوئے جانا ہے مجھے اور یہاں سے چڑھیں گے اس بورٹ کے اوپر لین جی ہم لوگ اپنی بورٹ پہ جو پہنچ گئے ہیں کراچی بورٹ کے اوپر کافی ساری کشتی ہیں جو وہ کھڑی ہیں اور یہ سبی کشتی ہیں جو ان میں سے اکثر شکار والی اور کچھ سیار و سیاد کے لئے ہیں وہ دور کافی بڑے بڑے جو جہاز کھڑے ہیں ایک وہ کھڑا ہے ایک وہ ادھر کھڑا ہے ایک وہ جس کے اوپر سے دعا نکر آلکال کا سوار یہ بھی ایک جہاز کھڑا ہے یہاں پہ بیسے جہاز اور کشتی ہیں جو وہ سیپریٹ سیپریٹ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کشتی ہیں جو اس سیٹ پر ہیں جہاز جو بڑے بڑے وہ دوسری سائیڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جہازوں کی پورٹ جو وہ دوسری سائیڈ پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز اسمید کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں کہ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دینی دنیای مشکلہ جو آسان فرمائے تو اس وقت ہم کماری پورٹ پر کافی سارے آپ کو کشتی ہیں اور جہاز جو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے ہم لوگ نکلنے لگے ہیں آج مشلی کے شکار کے لیے اور مشلی کے شکار کا ہمارا پروگرام ہے تقریباً چوبیس گھنٹے کا اور رات بھی جو اب ہم سمندر میں گزارنے والے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بہت ہی مزا آنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کون کون جا رہا ہے پہلے آپ کا تعرف کرواتے ہیں ان کے ساتھ اور پھر آگے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ تھا جی لانچ اپریٹر با ناکوہ اور سر کیا حال ہے ٹھیک ہے کتنے عرصے سے آپ لانچ چلا رہے ہیں بیس پچیس سال ہوگی ماشاءاللہ جی کافی ایکسپیرینس ہے ان کو لانچ چلانے کا اور سمندر میں آگے پیچھے جانے آنے کا یہی بات ہے سر ایک ساتھی ہمارے ساتھ یہ جا رہے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا مومن بھائی مومن بھائی مومن بھائی کتنے عرصے سے آپ فشنگ کر رہے ہیں میں تقریبا 51 سال سے ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس بند ہیں تالیس سال ہمار رہے ہیں تو سب سے بڑی مشلی آئی تک کتنے کیجی کی بکڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو چلیے جی آج آپ کا ایکسپیرینس جو کوئی دیکھیں گے ساتھ ہاں جی گھرے پانک میں کھیل رہا تھا ہمیں صحیح ہم جا کے کھیلیں گے یہاں آپ کو مارچے انہوں سے رہیں گے ایک کلو ڈھر کلو تین کلو صحیح چلیں کچھ تو ہوگا نا ہاں بڑا مزا ہے انشاءاللہ ایک ساتھ ہی یہ ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا رحیل رحیل صاحب رحیل صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں فشنگ کے لیے اسلام علیکم ایک ساتھ یہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ بیٹھیں یہ اپنا راڑ جاؤو ٹھیک کر رہے ہیں اسلام علیکم راج بھائی کتنے عرصے سے آپ یہ بھیشنگ کر رہے ہیں 20 سال ہو گیا ماشاءاللہ کافی ایکسپیرنس ہے آگے شکار کی یہ توقع ہوتی ہے کہ مل جائے گا چلے انشاءاللہ وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اسلام علیکم ایک ساتھ یہ مارسہ یہ جا رہے ہیں کیا نام ہے سر آپ میں جی عظیم نام ہے بوٹ کا چھمجھے کہ ناکوہ کیپٹن یہ ساری 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 ٹیم میں کٹھی کرتا ہوں ہر افتے کے لیے بڑی ذمہ ساری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ آپ سینئر سینئر پرسن سینئر کو بہت سے زیادہ بھی ہیں لیکن ساری جو ہے نا انجومن میں نے سجائی ہے یعنی کہ لیڈر آپ ہیں کیپٹین کہہ لیں کیپٹین لیڈر اسلام علیکم یہ ہمارے سینئر سیٹیزن کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے کیا نام سر آپ کا عبدالجوار ناغوری عبدالجوار صاحب آپ کتنے عرصے سے فشنگ کر رہے ہیں بہت عرصہ ہوگئے ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس پرسن ہے ہمارے ساتھ جو فشنگ کے لیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ دو ساتھی یہ بیٹھے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک 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 ہے نام آپ کے کیا کہیں عبدالقادر عبدالقادر آپ کا سر عبدالقدیر عبدالقدیر صحیح ہے تو آپ بھی کافی عرصے سے جا رہے ہیں کہ یا نیو صحیح ہوگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی کافی عرصہ ہوگئے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک آگئے آپ کتنے عرصے سے جا رہے ہیں فشنگ کے لیے آٹھ سال نام نہیں آپ کا پوچھا نام کیا آپ زبیر احمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ساتھی مارسہ یہ بھی جا رہے ہیں نام سر آپ کا عبدالوقار صاحب عبدالوقار صاحب بھی کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان کی تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کافی عرصہ سے جا رہے ہیں کیا خیال ایسے ہی ہے اور اکار صاحب چھوٹے سے دے جب سے جا رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ والی صاحب کو شوق ہے تو خون کے اندر ہے والی صاحب ہے صاحب ما شاء اللہ جی تو پھر تو آپ یعنی کہ بچپن سے ہی کافی شکیل ہیں خون میں شامل ہے صحیح ہو گیا تو جی بورڈ میں ہم لوگ فیشنگ کے لیے نکلنے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ حالی بورڈ میں جو ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست فیملی میمبر نام کیا سر آپ کا عبدالقادر صاحب یہ ہمارے فین ہیں فالور ہیں تو انہوں نے ہمیں دیکھا اور پہچان لیے ساتھی ہمیں ملنے کے لیے آگے بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ جا رہے ہیں شکار پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا ویزٹ کر گے ہیں نا سمندر کو یہ ہماری بورڈ ہے صحیح ہو گیا سر آپ کو کوئی شکایت جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں سارے ہی جو ہے وہ کافی ایکسپیرینسڈ ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی مزا آنے والا ہمیں فیشنگ کا انشاءاللہ تو کشی ہماری جو چل پڑی ہے لانچ ہماری جو چل پڑی ہے اور ابھی چلتے ہیں چل کے جو ہے وہ جہاں بھی رکیں گے فیشنگ کریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ دکھاتے جائیں گے اور سمندر کے پانی کا جو نظارہ ہے کشتیاں جہاز وغیرہ جو جو ہم دیکھیں گے وہ آپ کو بھی دکھائیں گے ایک ساتھ یہ ہمارا صاحب یہ بھی جا رہے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا نمان صاحب آپ لانچ پہ ہوتے ہیں صحیح ہے نمان صاحب بھی لانچ پہ آپریٹر کے ہلپر ہیں یہ را جی کماری پورٹ کا ویو کافی ساری کشتیاں جو جہاں پہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں سمجھ لیں کہ کشتیاں کشتیاں نظر آ رہی ہیں دور دور تک کشتیاں کشتیاں یہ آپ کو ایک چھوٹی کشتی نظر آ رہی ہوگی جو ہوا کے بلبوتے پہ چل رہے ہیں اسے بادبانی کشتی بھی بولتے ہیں اور اس کشتی کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز ہیں جن کو اوپر کافی سارا سامان جو وہ لوڈیڈ ہے سفر ہمارا شروع ہو گیا اللہ کا نام لیتے ہیں اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر باقریت رکھیں یہاں سمندر کے اندر ہی بنا ہوا ہے فلنگ سیشن یہاں سے کشتی میں تیل ہروا جائے گا اور ساکھ میں یہاں سے لیا جائے گا پانی یہ پائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لنگر اندازی کے لئے ہوتے ہیں جہاز کے ساتھ جہاز کو پاندھنے کے لئے یہ رہی ہمارے والی لانچ اس میں ابھی بروانہ جی ڈیزر اور یہ یہاں پہ کشتی کے اندر ہی فلنگ سیشن بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پانی بھی یہاں سے مل جائے گا یہ جو پانی بھر رہے ہیں یہ بھائی سے پوچھ لیتے ہیں یہ پانی پینے والا بھی ہے تیل ڈلوانے کے بعد پشتی ہماری جو وہ آگے سفر کے لئے نکل پڑی ہے اور سبھی ساتھی جو ہے وہ اپنے اپنے کانٹو کی تیاریاں کر رہے ہیں شکار کے لئے یہ بھائی تو کافی عرصے سے راڈ پکڑ کے کھڑے ہیں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح اتنی طرح راڈ پکڑ کے رکھنا آپ نے ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا انشاءاللہ یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے جی چائے کی یہ بھائی بنائیں گے یہاں پہ چائے یہ آرہا جی کافی بڑا سارا جہاز جس کے اوپر کافی سارا سامان جاؤ لدہ ہوئے ہیں اور اس سے آگے بھی جہاز کھڑے ہیں یہ بھی کافی بڑا سارا جہاز کھڑا ہے یہ جہاز جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ آئل ٹینکر ہے تیل وغیرہ لے کے آتے ہیں یہ جہاز ایک یہ والا اور ایک یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ بھی اور یہ جو کشتیں آپ کو اردگرہ نظر آرہی ہیں ان کو فش ٹرالرز بولتے ہیں اور یہ کافی بڑی بڑی مشلیاں پکڑ کے لاتے ہیں اور تقریباً مہینہ مہینہ ڈیڈڈڈ مہینے کے لیے جو پشنگ کے لیے جاتے ہیں سبھی ساتھیوں کو جو سیفٹی جیکٹس مل گئی ہیں سبھی پہن کے بیٹھ گئے ہیں مجھے بھی مل گئی اور میں نے بھی پہن لیا ہے پانی میں جائیں تو یہ سیفٹی جیکٹس جائے وہ ضروری ہوتی ہیں یہ ایریا جی چائنہ پورٹ کا پاکسن کے اندر جو چائنہ والوں نے پورٹ بنائی ہوئی ہے اس کے ایریا یہ پاور پلانٹن کا اور اسی طرح یہ سامان جو ہے وہ مال بردار جہاز جو یہاں پہ آکے رکھتے ہیں ان کو یہاں پہ اتارا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے کافی بڑی ساری مشلی پکڑنے والی بورٹ جو آگئی ہے اور یہ جال کے ساتھ جو مشلیاں پکڑ دیں یہاں پہ اور ساتھ ٹھیک ہے اور کافی بڑا سارا جال انہوں نے رکھا ہوا یہاں پہ تانچوئے ہیں اور یہاں جو کشنیں رکھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام جو شکار کے لئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے شناتکار وغیرہ جب وہ چکی آجاتے ہیں اس لئے یہاں پہ رکھ کے جو انٹری کرواتے ہیں سبھی اس کے بعد پھر سبھی جو شکار کے لئے نکلتے ہیں آگئے ہیں چائے تیار ہو گئی ہیں سبھی ساتھی جو چائے بھی رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اور انجائے کر رہے ہیں نیوی اور پوسٹ گارڈ کی انٹریفکیشن کے بعد ابھی ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں اپنے سفر کے لئے اور ابھی پشتی جو کافی تیز جاری ہے ہواں جو کافی مزے دار لگ رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سے جو ہواں لگ رہی ہے اور کافی مزا آ رہا ہے ساتھ میں ہمارے چل رہے ہیں یہ ملوڑا کی آبادی اور یہاں پہ کافی خوبصورت قسم کا مکان جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ملوڑا کی سیریے میں زیادہ تر جو وہ نیوی والے اور ملوڑا کے آبائی لوگ جو وہ ہی رہ رہے ہیں اس کے علاوہ باہر سے آگئے یہاں پہ کوئی بھی آباد نہیں ہے چائے جو میرے لئے بھی آگئی ہے اور ابھی یہاں بیٹھ کے چائے جو انجائے کریں گے اللہ حمداللہ شکار کی تیاریاں جو شروع ہو گئی ہیں ہم لوگ کھلے سمندر میں جو آگئے ہیں تو کانڈے جو سیٹ کرنا شروع کر دی ہیں ساتھیوں نے سمندر کے پانی کا کلر جو موشل ہے چکر ہے کس قدر گہرا نیلا سا اس کارنر پر بھی ساتھیوں نے فیشنگ کے لئے دوریاں جو وہ سمندر میں پھینک دی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس دوری پر سب سے پہلے مشلی جو وہ پنس دی ہے مشلی کی دوری کے ساتھ یہ آرٹیفیشل مشلی جو باندھی جاتی ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے مشلی ہے اس کے ساتھ کانڈے لگے ہوئے جو ہی مشلی اس کو مو ڈالتی ہے تو کانڈے کے ساتھ پنس جاتی ہے اور اس مشلی کو شکار کی زبان میں ایسے مجھے ایڈیا نہیں ہے پکا کیا اور کس کو نام سے بکالا جاتا ہے مگر یہاں پر جو ساتھی ہیں اسے لور بولتے ہیں بھائی بہت رہے ہیں کہ اسے انگلیش میں لور بولتے ہیں چائے کٹنے اور ختم ہوا تو ابھی کھانے کا شروع ہو گیا چکن کڑای بنا رہے ہیں جی عبدالقدیر بھائی قدیر بھائی یہاں پر سپیشل شیف ہے ماشاءاللہ زبردست باقی سبھی ساتھی خوشکپیاں لگا رہے ہیں شگر لگا رہے ہیں شکار کر رہے ہیں مگر عبدالقدیر بھائی جو وہ کھانے میں جھٹے ہوئے ہیں یہاں چیک کریں یاشیاں ہو رہی ہیں انجائے ہو رہا انجائے ریلیکس ریلیکس مچھلی میں مچھلی فسگی ہے دیکھیں کافی دور مچھلی جو آپ کو نظر آرہی ہوگی ماشاءاللہ کافی بڑی ساری مچھلی ہے پہلی مچھلی جو ہماری شکار ہو گئی ہے دیکھیں اب اسے باہر لاتے ہیں کس سائز کی اور کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ مچھلی جو وہ بلکل قریب آگئی ہے مچھلی Creative ماشاءاللہ مچھلی جواملہ مچھلی فسگی ہے یہ ہیں پہلی Express ماشاءاللہ یہ پہلی مشلی جو ہماری باہر آگئی ہے ماشاءاللہ تقریبا پانچے گلوں کے قریب قریب ہے ماشاءاللہ ساتھیوں نے یہ والی دو مشلی جو پکڑ لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دو مشلی کا شکار کرنے کے بعد دوبارہ تھے دوریاں جو سمندر میں پھینک دیئی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے اس وقت ہم لوگ کافی کھلے سمندر میں آگئے ہیں دور دور تک کوئی چیز جو نظر نہیں آرہی یہاں پہ سوائی پانی کے اور پانی بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے گہرے نیلے رنگ میں اور نظارہ جو اب بہت ہی خوبصورت ہے مشلی ہیں جو دو پکڑی گئی ہیں ابھی تک آگے جو دیکھتے ہیں مزید کیا پکڑا جاتا ہے یہاں پہ اور کیا شغل ہوگا وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ کشتی کا آگے والا کون ہے اور یہاں سے سمندر کا نظارہ ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت ہے ہر طرف جہاں جہاں بھی دیکھیں پانی پانی نظر آرہا ہے کوئی چیز نہیں کوئی جہاد نہیں کوئی کشتی نہیں سوائے پانی کے تو جی الحمدللہ کافی مزا آرہا ہے سمندر میں گھومنے پھرنے کا اور یہاں کے نظارے دیکھنے کا جب ہم سمندر میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے تو کافی محسوس ہوتا تھا کہ سمندر میں سفر جب پتہ نہیں ہے کیسا ہوتا ہوگا مگر بہت ہی خوشبار اور بہت ہی مزدار سا سفر ہے سمندر میں یہ الحمدللہ کھانا جہاں تیار ہوگا اور سبھی ساتھوں نے کھانا کھانا شروع کر دیئے ہمارے لئے بھی کھانا آگئے ہیں چکن گریزی اور ساتھ میں صلاحات روڈیاں تو لیں جی الحمدللہ ہم بھی کھلے سمندر میں جو آپ گھومتے پھرتے کھانا کھائیں گے زندگی میں فرس ٹائم آپ میں سے کتنے ساتھیوں نے کھلے سمندر میں کھانا کھائے اس سے پہلے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے تو اللہمدللہ کھانے کا پروگرام جب وہ ختم ہو گیا خدیر بھائی بہت شکریہ جی بہت مزا ہے آپ کے کھانے کا ماشاءاللہ کراچی میں آگے آج کھانے کا مزا ہے مجھے کافیدیت سے ہم لوگ چلے جا رہے ہیں اور یہ پہاڑ جو کافی دور لگ رہے تھے بھی ہم بالکل ان کے قریب آگئے ہیں بس تھوڑے سے فاطلے پہ ہیں تقریباً زیادہ سے دا یہاں سے دو سے ڈائی کلومیٹر جا وہ دور ہوں گے ہم سے قدیر بھائی تو لگاتار کوکیں کے جوہر جوہر دکھا رہے ہیں مسالہ مسالہ تیار کر دیئی ہے کسی کا کیا بھی قدیر بھائی سے پوچھ لیتے ہیں قدیر بھائی رات کو فش جو پکڑیں گے اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں لگاتار سفر کرتے ہو تقریباً تقریباً چار گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا اور ابھی تک سفر جو ہمارا بیاریو ساری ہے ابھی ہم کھلے سمندر میں بہت ہی کم جو جہاز وغیرہ یہ کشنیاں وغیرہ یہاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں وہ کافی دورے کشتی جو نظر آرہی ہے اس کے علاوہ پورے سمندر میں یہاں پہ کوئی کشتی نظر نہیں آرہی ہے کشتی کو لنگر انداز کرنے کے لیے لنگر جو وہ نکال لی ہے لگ رہا ہے کہ جس پوئیٹ میں ہمیں رکنا ہے وہ پوئیٹ جو وہ آگیا ہے کشتی کو لنگر انداز کرنے کے لیے لنگر جو وہ پانی میں پھینک دی ہے لنگر کو سمندر کے اندر پھینکنے کے بعد رسا جو وہ اس ایک پول کے ساتھ باندھی ہے تاکہ کشتی جو وہ اپنی جو وہ پھلے جو لینا آپ سب ہی ساتھیوں نے اپنے کانٹے جو وہ نکال لی ہیں کانٹا پھینک دیا لنگر ابھی نہیں ہوئی لنگر ہو گئی صحیح جب بند ہوگی پھر کانٹے نیچے جانا چروع جائیں گے یہ بھائی بھی اپنے کانٹے جو وہ سیدھے کر رہے ہیں جبار سب نے بھی اپنے کانٹے جو وہ نکال لی ہیں اور پوری تیاری میں ہیں مچھلیوں کو چھوٹے چھوٹے جو وہ کر لی ہیں کافی قسم کا چارہ جو مچھلیوں کو لیے لے کے آئے ہیں قدیر بھائی نے بھی اپنے کانٹے جو نکال لی ہیں قدیر صاحب تیاری ہیں جا انشاءاللہ دور کرتے ہیں عظیم صاحب مچھلیوں کے لیے چارہ جو وہ تیار کر رہے ہیں ابھی چارہ کارنے کے بعد دوریاں جو وہ نیچے پھینکیں گے صحیح ہو گیا عظیم بھائی پوری تیاری کے ساتھ مچھلیاں پکڑنا ہے ہوئے سبھی چیزیں جو وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے کشتی کا انجن بند کر دی ہے اور ابھی سبھی نے اپنی اپنی دوریاں جو وہ سمندر میں پھینکنا شروع کر دی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کون سا شکاری جو سب سے پہلے مچھلی پکڑتا ہے ہم تو کھڑے ہو کے انتظار کریں گے اور جو مچھلی سب سے پہلے نکالے گا اس کی سب سے پہلے ویڈیو بنے گی اور باقی ساتھی جس جس طرح مچھلیاں پکڑتا جائیں گے ساتھ ساتھ ہم کو دکھاتے جائیں گے کشتی کا انجن بند ہونے پر سبھی ساتھی جو ہوں مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو گئے ہیں اور کشتی میں جو ٹوٹلی سناٹا ہو گیا ابھی کسی قسم کی چونچ رہاں کی آوازیں جو وہ نہیں آرہی چھوٹی کی بھی بنائیں گے مومن بھائی مومن بھائی نے سب سے پہلے مشغول پکڑی ہے جی یہ دیکھیں جی مچھلی ماشاء اللہ خوبصورت سے اور آوازیں نکال رہی ہیں کیا آپ بات ہیں مومن بھائی زندہ بات یہ ہے ہے تو ابھی چھوٹی مگر پہلا ہی نہ مومن بھائی کا آواز تو ماشاء اللہ یہ دوسری مشغول پکڑی گیا اور یہ بہت ہی خوبصورت سے کیا بات ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں کیپٹین فیش یہ بہت ہی خوبصورت سے ہی ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ مچھلی چیک کریں اس کا ایک بس کلر چیک کریں کس قدر خوبصورت سے ہی ہے اور بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی یہ جی تیسرا نمبر آگیا جی ماشاء اللہ کافی خوبصورت سے ہی مچھلی چیک کریں 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 محمود مچھلی چیک کریں م مچھلی چیک کریں بسم اللہ پہلا تجربہ ہمارا سمندر سے مشلی پکڑنے کا بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے بڑی سی مشلی جو آئے ساتھ بے شک دوری ساتھ لے جائے مشلی پکڑنے کا شوق اور نشہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب چکاری دوری جو پانی بھی پھینکتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بھی بڑی مشلی جو اس کے ہاتھ آ جائے ہم نے مشلی کیا پکڑنے کی کانٹا بھائے انکالا تو دوری کے ساتھ سے کانٹا ہی گائے بھائے آدھی دوری ہماری کاٹ کے کچھ چیز لے گئی ہے لگ رہا کہ کافی بڑی مشلی تھی جو کاٹ کے ساتھ ہی لے گئی بیسے نہیں ہم لگے ہوتا ہم نے سوچا تھا کہ کافی بڑی مشلی پکڑیں گے بڑی مشلی تو نہیں ہی کانٹا لے گئی مشلی کیشکار کے لیے ہم لوگ تقریباً صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب قریب نکلے تھے اور ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے سورج جو بلکل گروب ہونے کو ہے اور سورج کے گروب ہونے کا مندر جو اور سمندر سیلپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورا سا مندر ہے اور دیدہ زیب سا مندر ہے یہ مندر جو ہے وہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سٹیج پہ سورج جو پہنچتا ہے جب تو چند سیکنڈ میں ہی گروب ہو جاتا ہے سورج گروب ہو گیا اور ابھی آہستہ آہستہ اندھیرہ شانہ شروع ہو جائے گا تو سمندر میں ہماری پہلی رات دیکھئے کیسی گزرتی ہے سورج کے گروب ہوتے ہی چاند جو وہ نظر آنا شروع ہو گیا تو لین جی ہم بھی اپنی ڈوری کے ساتھ مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور میرے خیال میں سب سے چھوٹی مچھلی ہم نے پکڑی ہے اس سے چھوٹی ابھی تک مچھلی کسی نے نہیں پکڑی ایسے خوبصورت بہتا ہے ماشاءاللہ چیک کریں اس کا کیا نام ہے راجہ بھائی ٹیکسی 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 اور اس کو بولتا ہے ٹیکسی تو یہ یہاں پہ چیک کریں ایک ساتھ ہی دو چیزیں ایک سامپ اور ساتھ میں ایک مچھلی ٹیکسی ہلکی ہلکی سی روشنی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی یہ سمندر کے اوپر اس سائٹ سے اور یہ کشتیاں ابھی بھی جو ہے وہ سفر کے لیے جا رہی ہیں یہ والی مشلی چیک کریں اس کو بولتا ہے جی ہیرا ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ بھی ابھی جو تھوڑا اندیرہ ہو گیا دن کے ٹائم تو چھوڑی چھوڑی مشلیاں آ رہی تھی مگر اب ما شاء اللہ کافی بڑی بڑی مشلیاں جو آنا شروع ہو گئی ہیں اندیرہ جو ساری سائٹوں پر چھا گئے ہیں اور کشتی میں جنریٹر جو سٹارڈ کر دیا ہے جنریٹر سٹارڈ کر کے لائٹیں آن کر دی ہیں ابھی رات بار جنریٹر جو ہمارا ساتھ دے گا راجہ بھائی نے پکڑی ایک ماشاء اللہ بہت ہی سپیشل سی مشلی اور کافی بڑی سی چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کبسورت سی ہیرا مشلی راجہ بھائی بیلکم ہو گیا جی فلائنگ فیش یہ دیکھ ہی سب نہیں رکھ اپر ہاتھ میں نہیں آگا اپنا ہاتھ میں آجائی بھائی 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 چھوڑ دو فلائنگ فیش ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سی یہ مچلی بھی یہاں پہ سمندر میں مچلی کی بہت سی قسمیں جو پکڑنے کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ریڈ سنیپر بھی کہلاتا ہے کنرچہ بھی کہلاتا ہے یہ کم سے کم جائے دو ڈھائی کلو کا ہے ماشاء اللہ کافی بڑا ہے جی جی ابھی ابھی دیکھیں بلکل میں نے پکڑا ہے میں پاک پیسا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے دانت بھی ہیں جو باہر نظر آرہے ہیں کافی بڑے بڑے مضبوط قسم کے دانت ہیں پہلے وہ دکال جو تنہیں کٹا کشانک سے ہوا تیز ہونے کی بایر سے سبی ساتھیں جو اپناٹے سمیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں ہاتھ ادھر ہو گئے یہ کھانے کی تیاری ہوا جو ہے وہ خاصی تیز ہو گئے آپ کشتی کا شکولوں سے اندازہ کر رہے ہوں گے یہاں پہ ہو گئے یہ لنگر کی تیاری مچھلی اور چاول سبی ساتھی ابھی کھانا کھائیں گے راجہ بھائی نے تو شروع بھی کر دی ہے راجہ بھائی بھوک زیان لگ گیا مچھلی بھائی کام چھوڑ دیا اللہ جو ہے وہاں ہے یہ آواز نہیں چھوڑکitating نہیں ہے وہاں پہر aurait تیز ہو گئے ست پھن拌 ہوں والد اللہ بہت اللہ کہ یہ Constantitle بہت اللہ کھانا ہم نے کھالیا erstок تقریباً ساڑھے بارہ کا ہو چکا ہے اور اس دوران میں میں نے تھوڑا سا ہلکا بھلکا نین کا جو ہے نا وہ ایک کوٹا پورا کر لی ہے ابھی ہوا جو کافی تیز چل رہی ہے پچھتی جو کافی سکولے کھا رہی ہے اور شکار کا جو سبھی کا پروگرام بند ہے شکار نہیں ہو رہا مچھلی کا کیونکہ پانی ساکن ہوگا تھوڑا تو مچھلی کا شکار جو وہ ہو سکے اس سے پہلے مچھلی کا شکار نہیں ہو سکے گا سبھی ساتھی جو بیٹھے میں آرام کر رہے ہیں جو ہی حوار تھمتی ہے پانی کا جو بہا ہوا وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے فشنگ سٹارڈ ہو جائے گی ابھی ویسے خوشکفی ہیں نگاتے ہیں کیمرے کے شیک ہونے سے آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہو گئے کہ کشتی جو کس قدر سچکولے کھا رہی ہے کشتی میں لائٹ جو آف کر دی ہے سبھی ساتھی جو آرام کر رہے ہیں کشتی کی جگہ جو بھی تبدیل کی جاری ہے کھلے پانی کی وجہ ہے گہرے پانی کی وجہ ہے ابھی جا رہے ہیں ہم ساہل کے نزدیک کیونکہ وہ پانی کم ہوگا ہم چھولے جو وہ کم ہوگئے وہاں نے کشتی سٹارٹ کر لی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جہاں پر وہ آپ کو لائٹیں نظر آرہی ہیں اس جو آرام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مارننگ صبح کی سورج بھی پہنچ جو آب پھوڑنا شروع ہو گئی سورج ہلکا ہلکا اوپر آنا شروع ہو گیا سبھی ساتھی جو آب اٹھ گئے ہیں رات ساڑھے بارہ کے قریب ہوا جو کافی تیز چلنا شروع ہو گئی اور کشتی کو ہم نے موو کر کے تھوڑا ساہل کے نزدیک لے آئے اور سبھی ساتھی جو سو گئے کیونکہ ہوا اتنی تیز چلی رہی تھی کہ پانی کی لہریں جو کافی اوپر نیچی ہو رہی تھی جو بھی کانٹا ڈالتا سبھی آپس میں ہو لے جاتے اس وئے سے رات کو ہم لوگ ساہل کے قریب آگئے اور وہاں پہ آکے سارے کے سارے سو گئے ابھی دوبارہ سے اٹھے ہیں اور ابھی فیشنگ کی تیاری جو وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی سورج کافی تیزی سے اوپر آ رہا ہے اور سبھی ساتھیوں نے کانٹے جو دوبارہ سے سمندر میں فینگ گئی ہیں با یہاں پہ ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں اور باقی سبھی ساتھیں جو کانٹوں کے ساتھ لگی ہوئے ہیں اس کلین نے یہاں پہ پکڑ لی ایک چھوٹی سی مشلی یہ ویسے کچھی کھائے گا آج یہ ایک ساتھی ابھی تک سو رہے ہیں مومن بھئی آپ نے مشلیاں نہیں پکڑنی لگ رہا ہے مومن بھئی کھوتے کوڑے بیچ کے سو گئے ہیں میری اس بات پہ سبھی ساتھیوں کو بہت ہسی آئی ہے سبھی ساتھیوں نے کانٹے جو سمندر میں پھینک دیا تھے ابھی ٹائم جو تقریبا سوہ آٹھ کھا ہو رہا ہے سبھی ساتھیوں نے دوبارہ سے کانٹے جو سمیٹ دی ہیں اپنے اپنے بیگ جو تیار کرنا شروع کر دی ہیں باہ نے اپنی کشتی کا انجن جو سٹارٹ کر دی ہے اور سٹیرنگ کو گھمانا شروع کر دی ہے باہ ابھی کیا پروگرام ہے سر ابھی واپسی جانے کی پیار یہ کر جا گیا تو زائرہ جی جہاز کے کپٹن سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کیا پروگرام ہے اور ابھی واپسی کا پروگرام ہے سبھی ساتھی جو اپنے اپنے کانٹے سمیٹ کے بیٹھ گئے ہیں جبار بھائی واپسی بریانی بھی بنے گی ابھی راستے میں شاید ایک لنگر کریں گے شاید ایک لنگر کریں گے شاید ایک لنگر کریں گے بولا دا ہے بھائی کیپٹن کو اب کیپٹن کی مرضی ہے لنگر کروا ہے نہیں کروا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساتھی بھی اپنی سٹیج جو سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں بلین جی واپسی کے لئے نکل پڑے ہیں اگر کئی راستے میں روپے کچھ پروگرام بنا تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مشلیاں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف دو کے تین ساتھیوں نے پکڑی ہیں ساری باقی جو اور بھی کافی ساری مشلیاں ہیں جو پکڑی ہیں ساتھیوں نے ان میں سے لال لال مشلیاں جو دیکھ رہے ہیں وہ عظیم بھائی نے پکڑی ہیں کیونکہ مجھے ان مشلیوں کے نام نہیں آتے اس لیے جس طرح کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں نام آپ خود سوچ لیجئے گا کیا کہا ان کے عظیم بھائی اس مشلی کا کیا نام ہے اس گروپ پر گسر بولتے ہوتھ ORD적인 بہت رتی بہت قمدی بہت زائقیدار مشلی ہے اس مشلی کا نام کنرجہ ہے ooh red snapper بھی بولتے ہیں یہ بھی بہت مغلی ہے اور اس نے بہت فائٹ کی بڑا مض nutritious بہت دیکھ حèse بارقولا goed خود ب Inhale اور ردو میں جن بھولتے ہیں سپیت کن بہت مصروب پر بہت دیکھ ہے اور یہ بہت جان لگا تھی ہے اس کو نکالنے میں شہکاریوں کو بہت مزا آتا ہے یہ سنیپر ہے ہیرہ اور یہ کیپٹین دندیا یہ بہت اچھی مشکری ہے بہت مزہ دیتی یہ کھانے میں ماشاءاللہ سے ہمیں آج بہت اچھی مشکری لے گی سب ہی ساتھی جو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں بنایا جی بریانی مومن بھائی ٹھیک ہے گزارہ کرے گی بھائی ٹھیک ہے اور کچھ ساتھی یہ بیٹھے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک رہا بلینجی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم لوگ کنارے پہلے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ کافی بڑا سارا جہا رہا ہے کافی سامان اسٹو پر لڑا ہوا ہے یہ لے کے بہرینے ممالک میں جہا رہا ہے باکستان سے سامان بغیرہ اس کے قریب آگئے ہماری سکرین میں نہیں آرہا اتنا بڑا جا رہا ہے ماشاءاللہ تو لینجی الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہم لوگ کنارے پہنچ گئے ہیں سفر ہمارا بہت ہی زبردست رہا اور ابھی سبھی ساتھیوں سے جو اجازت چاہیں گے سب سے پہلے اجازت چاہیں گے محمد بھائی سے ادھر کو کریں محمد بھائی موتو ادھر کو کریں شکریہ بہت شکریہ کو گلدی کو تاہی مادرت سار عhthalا بھائی شکریہ حریر بھائی شکریہ ماتنگ شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ماتنگ برے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ مزید عظیم بہت شکریہ میرا نمبر بچے کے پاس کیا انشاءاللہ کوئی غلطی کتا ہی سب سے مادرت بہت مزا ہے آپ کے ساتھ بہت شکریہ امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند آئی پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست پر آپ کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کیا رکھے گا اپنا ضرور کا کیا رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا کچھ رہے اللہ حافظ